موسیقی موسیقی پیچھے وجہ کیا ہے تو اے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ آخر پاکستان میں ہمارے لوگوں کی حالت کیوں ایسی ہے منظور صاحب سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور آج جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں یا آپ کو بولایا گیا ہے وہ اصل میں ہمارے ناظرین اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور کافی عرصے سے اپنی قوم کے لیے ہیمن رائٹس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں تو آج آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں یا ہمارے لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پاکستان میں ہمارے جو لوگ ہیں خاص کر کے جو کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کی جو حالت ہے وہ ڈے بائی ڈے روز بار روز جو ہے وہ پستی کی طرف جاری ہے گراوٹ کی طرف جاری ہے اس کے بارے میں آپ کیا جو ہے وہ اپنے خیالات کو بتائیں گے میں حرون صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور نیشنل نیوز نامہ کا یہ چینل جائے مسیحوں کے لیے ایک بہت اچھا پلیڈ فارم ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے اپنی کمیونٹی تک کم از کم پنچار سکتے ہیں تو تینکیز ہو مچ آپ کمیونٹی کو بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اپنے چینل کے تھرو اور ایشیوز کو ہائلائٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا حل بھی بتاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دن بدن پستی کی طرف جانا یہ کوئی ہماری قسمت کا حصہ نہیں ہے ایکچولی ہماری کچھ سوچ وہ اس قسم کی ہے کہ ہم جن پر اعتماد کرتے ہیں وہ ہمیں چیٹ کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں بہت ساری ایشیو ہیں جن میں ہم بری طرف لاؤ پوئے اور آئندہ بھی ہوں گے اگر ہم نے اپنا طریقہ کا چاہینا کیا یا ایسے لوگوں کو ہائلائٹ نہ کیا چونکہ میں ایک ہمین رائٹ فائنڈر ہوں میرے اور بھی دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارا جو ایکٹیوزم ہے نا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اردگرد کے محول کو دیکھنا ہے اس پر نظر رکھنی ہے اس کی اوبزرویشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک اچھے ابزرویشن بھی ہوتے ہیں تو جب ہم ابزرویشن کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ خامی ہے کہاں پہ کتا ہی ہے اور کہاں پہ ہم بہت زیادہ ہائلائٹ ہو رہے ہیں اچھا ہائلائٹ ہونا اچھی بات بھی ہے لیکن پاکستان میں ہائلائٹ ہونا ہمیں لے ڈوب ہے ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوا ہے بہت زیادہ ہائلائٹ ہونا ہم جن لوگوں پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ سانے جڑا مال ہے سانے جڑا مال ہے میں کہا ہوا کہ کچھ ہمارے سیاسی مفاد پرست مسیحی سیاسی مفاد پرست انہوں نے اپنے مفاد کے لئے اوپر سیٹلمنٹ کی لوگوں کو موٹیویٹ کیا جو لالی پاک وہ دیتے ہیں انہیں وہ لالی پاک لا کے قوم کو دکھا دیتے ہیں کہ جی یہی کچھ ہوا ہے آپ بالکل ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ شروعات ہیں کمیونٹی کو اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے آج نہیں شروع سے لیکن اب دیان اس طرف چلا گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائلائٹ کریں جو کمیونٹی کو ڈیمج کر رہے ہیں یا کمیونٹی کے ہر ایشو میں نکامی کا سبب بنتے ہیں لیکن سب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم فیس بک دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں تو بھرا پڑا ہوا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا پھر اگر یہ جو ساری چیزیں فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی فرق ہے اصل میں فیس بک جو ہے وہ ایک ایسا پلیڈ فارم ہے جس میں ہم کسی کو جو ایکشل ورکر ہوتا ہے یہ ایکشل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اور یہ تصویروں کا ایک میڈیا ایزم ہے میڈیا ایزم ایسے کہوں گا اچھا یہ اپنی تصویریں بناتے ہیں کہیں کھڑے ہو کے کسی بھی ایشو پہ ٹھیک ہے کسی احتجاج میں کھڑے ہو گئے اپنی تصویریں بنائیں ہائلائٹ کی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نے یہ سارا اچھا انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ایسے لوگ ہیں کمیونٹی کو ڈیمیج کرنے کے سبب اور کچھ لوگ ہیں جو انتظامیہ کے یا اللہ افسران کے ساتھ اپنی تصویر بنا کے بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا اس سے کمیونٹی کو فائدہ کوئی نہیں جس ادارے کا وہ افیسر ہے اس ادارے کو فائدہ ہے کیونکہ وہ افیسر اپنے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کمیونٹی سے میں ملا ہوں میں نے انہیں تسلید دی ہے ان کے کامیں ہو گئے ہیں ایشو ظالب ہو گئے ہیں لیکن جو بندہ ہماری کمیونٹی کا ان کے ساتھ تصویر بنا رہا ہوتا ہے اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اچھا وہ اپنا فائد لے لیا ادارے نے اپنا مفاد لے لیا کمیونٹی گئی بارڈ میں کمیونٹی کے ایشو وہیں کے وہیں رہ گئے بلکہ مزید جو ان کے حالات ایسی وجہ سے بگڑتے جاتے ہیں جب کمیونٹی گئیشن غلط ہوتی ہے میسیج غلط پہنچتا ہے انٹرنیشنل برادری کو یا قومی سطح پر ایک قسم فیلیر کی یہ بھی ہے تو آپ نے ابھی جیسے کہا کہ ہم یہ تصویر بنا لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ مطلب اپنے ان تمام لوگوں پر ایک تو ٹرسٹ کرتے ہیں اور دوسرا کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ بھیڑ کی طرح جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں اچھا ساری یہ ایک نیچر ہے کہ جو مجبور آدمی ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے وہ ہر کسی پر اعتماد کر لیتا ہے یہ اس کی میں کامکلی نہیں کہوں گا یہ اس کی مجبوری ہے جیسے سانے یا جڑاں والا میں ابھی تک لوگ ٹرومہ میں ہیں اچھا ان کو فیضیلٹی بھی مل رہی کھانا بھی مل رہا ہے سارا کچھ مل رہا ہے لیکن یہ جو ٹرومہ ہے نا یہ بہت بڑی جنگ ہے زندگی کے ساتھ اپنے حالات کے ساتھ ٹھیک ہے اس سے وہ ابھی نکل نہیں پا رہے اور یہ جو لوگ ہیں بجائے اس کے کہ اس کو ٹرومے سے نکال لیں الٹے الٹے جو ہر نا وہ ان سے وعدے لیتے ہیں ٹھیک ہے وعدے لینے کے بعد اور بعض دفعہ یہ دیکھیں جڑا مالا سانے جڑا مالا اس کے لوگ جو اندر رہا ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو سانے جڑا مالا کے لوگ جو اس میں ملوث تھے وہ رہا ہو رہے ہیں تو کیا جو آپ نے پہلے جو ورڈ یوز کیا تھا سیٹلمنٹ کا جی 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 تو کیا اس میں بھی کوئی سیٹلمنٹ ہے جی جی اس میں بھی سیٹلمنٹ ہے ایک تو سیاسی سیٹلمنٹ ہے دوسرا ہم جن کو کہتے ہیں کہ ہمارے محسن ہیں یہ ہمارے محسن نہیں ہیں یہ انتظامیہ کے محسن ہیں انتظامیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس طرح کہ وہ شاید سیڈل صاحب آئے تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا فیصل آباد میں وہ پچھلے دنوں آئے تھے تو وہاں جو لوگ ان کو اپنے تاثرات دے رہے تھے یا ایشوز بتا رہے تھے تو ان کا جواب کوئی اور دے رہا تھا شویب سیڈل صاحب کی بجائے ان کے سوالوں کا جواب ان ایشوزوں کا حل وہ ایک اور بندہ بتا رہا تھا تو ایسی لوگوں کو ہم نے ہائی رائٹ کرنا ہے کچھ ایک دیکھیں ایک خاک شاہر ہے ہمارا بہت پرانا لیڈر ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن خاک شاہر اچھا اس کا کامی ہے ایسے آپ لوگ اسے سمجھتے ہیں لیکن وہ سیٹلمنٹ میں ماہر ہے اس کا کامی سیٹلمنٹ کروانا ہے انتظامیاں کی پبلک کے ساتھ سیٹلمنٹ اور انتظامیاں جو ایڈیمج ہو جاتی اچھا سار آپ کیونکہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور ہماری رائٹس کے ڈیفینڈر ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کے علاوہ ہمارے مذہبی لیڈران ہیں کیا وہ بھی اس طرح کی سیٹلمنٹ کرتے ہیں ہاں جی انہیں سوشل چیٹر کہلیں سوشل چیٹر سماجی دوکھے باز وہ کس طرح سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی سر جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایسے لیڈر ٹائپ لوگ جن پہ ہمیں اعتماد کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری آواز بنیں گے یہ ہمارے ایشو کو حل کروائیں گے یا اس میں معامل صحابت ہوگے وہ ہو نہیں رہے ہوتے ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے آپ نے آپ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کوئی بھی وہ سیاسی مفاد لے سکتے ہیں وہ سماجی مفاد لے سکتے ہیں لیکن سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ انتظامیاں کو بھی سیٹ کر رکھتے ہیں اور پبلک کو بھی سیٹ رکھتے ہیں اور ہمارے ایشو جو ہے نا وہیں پہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں اچھا یہاں سے ایک بات میرے ذہن میں ایک دم سے آئی کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی اجتماع ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب ہمارے مذہبی جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو لیڈران ہیں وہاں پہ ہمارے سیاسی لیڈران بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو پارٹی ٹائپ سارا سسٹم ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک مذہبی اجتماع ہے بلک وہاں پہ جو سیاسی لوگوں کا وہاں پہ جمع ہونا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیوں وہ ایسے ہوتا ہے مذہب کسی کو سیاست سے نہیں کسی شہری کو یا کسی شہیکلیسیہ کے کسی میمبر کو سیاست سے نہیں روکتا کیونکہ کسی بھی ریاست میں رہتے ہوئے یہ مارا حق ہے ٹھیک ہے سیاست بورٹ جو ڈالتا ہے وہ بھی سیاسی ہے لیکن ان کے اجتماع کرنا سیاسی لوگوں کے ساتھ کسی پارٹی کی مد میں تو یہ جو ہے ایکچولی مشن کو یا چرچ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سیاسی اجتماع کرے سیاسی لوگوں سے وہ تعلقات تو رکھ سکتے ہیں لیکن سیاسی اجتماع ہوتے ہیں یہ روحانی اجتماع نہیں ہوتے اور اس کا لوکل کمیونٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی غلط میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ وہ تو ظاہر ہے سیاسی لوگ کٹھے کر لیتے ہیں تو جو پاسٹر ہوتے ہیں وہ بھی سیاسی ہوتے ہیں پیچھے جو ہماری جو کلیسیا ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں سر وہ آ جاتے ہیں ایکچولی وہ تو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں پاسٹر پہ اچھا کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ سیاسی مفاد ہوتا ہے وہ کٹھے کر کے لوگوں کو لے آتے ہیں لوگوں کو بس سو پہ لاتے ہیں اب بتائیں کہ دو تین لاکھا مجمع یا کراؤڈ کٹھا کرنا کسی بہت بڑی سیاسی پارٹی کے باس کی بات بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاسٹر اگر کٹھا کر لیتے ہیں تو انٹرنیشنل برادری سوچتی ہے کہ انہیں تو پاکستان میں بہت ازادی ہیں ہم تو بہت واولہ کرتے ہیں شور کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی ازادی نہیں ہیں تو یہ ایک غلط میسج جاتا ہے جیسا کہ وہ سانیا جڑا مالا کے بعد امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آئے تھا اسلام آباد وہ اکی کی رپورٹ دیکھے گیا یہ اس کا اثر ہے اس اجتماع کا یا اس جلسے کا یعنی کہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سیٹلمنٹ ہمیں نظر آتی ہے مکمل سیٹلمنٹ کسی بندے کا جو کسی روحانی اجتماع میں بیٹھنا نہ وہ بائبل کا لیکچر دے رہا ہے نہ وہ دعا کر رہا ہے نہ اسے زبور آتے ہیں نہ اسے زبوروں کے مینی کا پتہ ہے تو وہ سیاسی بیٹھا ہے اور جو غیر مسیح ہیں سیاسدان وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیٹھنا جو ہے کسی کو منع نہیں ہے لیکن وہ بیٹھے کس مقصد کے لئے ہیں اب کمیونٹی سمجھتی ہے جب ہماری کمیونٹی یہ سمجھتی ہے تو کمیونٹی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے لیکن بے باس کمیونٹی کسی نہ کسی مفاد کی مد میں ایسا کر لیتی ہے لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ٹھیک سے سوچتی ہے کہ یہ تین ہزار تین لاکھ تیس لاکھ کا مجمع جو ہے وہ کچھ اور ہی سبق دیتا ہے وہ کچھ اور طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک میں بہت ازادی ہے منارٹیز کو بہت ازادی ہے مسیحوں کو بہت ازادی ہے یہ تو ازادی سے رہ رہے ہیں اور جو بھی ایشو ہوتا ہے یہ ان کی وجہ سے ان کے ذہن میں بات یہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایس ای سوشل ایکٹیویسٹ یا ہیمینائٹس ڈیفینڈر اب پھر قوم کو کیا کوئی مسئل دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں یا جو ہمارے مذہبی لیڈران ہیں ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے اپنا جو روئیہ ہے یا ہمیں اپنا جو رول ہے ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ پھر ادا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی چرچ کا روئیہ جو ہے نا بڑا ہی مصبت پیار کرنے والا محبت کرنے والا محبت پر مبنی ہے جو ہمارا کیتا ہے محبت تو ہر کسی سے کرنی چاہیے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ انلیمٹیڈ ہو جائے کہ ہم ان کو اپنے سر پہ بٹھائیں ایک پاسٹر جو ہے نا خدا کے خادم کی جو ایک بائبل میں تصویر ہے جو خدا کے خادم کو چھوٹا ہے وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے اچھا جب ہماری تربیت ایسے کی جاتی تو اس کا مطلب ہے پاسٹر کا رتبہ بہت بلانتا ہے اور جب پاسٹر نیچے گرتا ہے تو ایسے لوگوں کو جن کا اس عقیدے کے ساتھ روحانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہے تو اٹمین کے اس میں مفاد پرستی ہے دنیاوی مفاد پرستی سر میرا سوال یہ تھا کہ پھر ہماری قوم کو یا ہمارے لوگوں کو مطلب پاسبانوں کے ساتھ مطلب مذہبی پاسبانوں کے ساتھ یا جو سیاسی پاسبان ہیں ہمارے ان کے ساتھ کس طرح سے اپنا رویہ رکھنے کے ضرورت ہے سر ان کے ساتھ رویہ ہمارا مطلبان نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو بریف کرنا چاہیے چونکہ وہ خود بریف کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں پبلک وہ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ فیلئر ہے کہ پبلک جو ہے پبلک اب ان کے خلاف اتجاج کرنے سے تو رہی اپنے پاسٹر کے اپنے چرچ کے خلاف اتجاج تو نہیں کرے گی یہ تو بہت غلط میں ایسے جائے گا لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کام از کام ہم ان کو ہائلائٹ کریں لوگ ان کو تھوڑا تھوڑا پرسنلی بھی بریف کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بائبل کے مطابق نہیں ہے یہ ہمارے رویہ کے مطابق نہیں ہے سیاسی رویہ لید ہے روحانی رویہ لید ہے سیاستدان کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن ہمارے جو مسیحی سیاستدان ہیں وہ یہ ایک پلیڈ فارم سمجھتے ہیں چرچ کو اپنا پلیڈ فارم سمجھتے ہیں اس لئے اتنے بڑے اجتماع کر کے وہ ریاست کو خوش کرتے ہیں اپنے مفات کے لئے سر باتیں تو بہت ساری ہیں اور کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے تو ابھی میں چاہوں گا کہ کیونکہ آج یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے اور ایک بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے مسیحی جو لوگ ہیں ان کی حالوں جو ہے وہ ڈے بے ڈے گرتی جا رہی اور اس میں جو ہمارے جو سیاسی اور مذہبی لیڈران ہیں ان کو اپنے رول کو ادا کرنے کی ضرورت ہے اور خاص کر کے اپنی قوم کو اپلیفٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک اچھا میسیج ہے جو آپ نے اپنی قوم کے لئے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے ان کو دیا ہے ضرور جو ہے یہ پیغام ہمارے لوگ سنیں گے بھی اور میں مطلب آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ دوبارہ سے یہاں پہ آئیں اور اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں تاکہ قوم تک یہ ایک میسیج پہنچ سکے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو گراوٹ سے نکال کر وہ جو ہے وہ کھڑا کر سکیں تاکہ قوم کی جو ایک اچھی جو شکل ہے قوم کا جو اچھا جو لیول ہے جو سٹینڈر ہے وہ نظر آئے کہ واقعی ہم ملک پاکستان میں کوش حال ہے اور جو پاکستان کا جو ایک مرال ہے تو وہ بلند ہو اور دوسرا پاکستان میں جو ہمارے جو رہنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی جو ہے وہ واضح طور پر نظر آئے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنی بہترین باتیں جو ہیں وہ قوم تک پہنچائیں بہت شکریہ جی ناظرین ابھی آپ نے منظور انتھنی صاحب کی یہ ساری باتیں سنی اور یہ بڑی اچھی ایک ٹاک تھی اور میں سوچتا ہوں کہ اس طرف کی جو ٹاکس ہیں یہ لازمی ہونے چاہیے تاکہ قوم کے سامنے ایک ایسی جو آواز ہے وہ پہنچے کہ حقیقت میں جو ہمارے مذہبی اور جو ہمارے سیسی لیڈران ہیں اور خاص کر کے ہر کسی کو تو ہم نہیں کہتے لیکن کم از کم وہ لوگ جو کہ کسی بھی طرح کی سیٹلمنٹ میں ملوث ہیں ایک تو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہائلائٹ کیا جائے ان کو قوم کے سامنے لائے جائے تاکہ قوم کی جو حالت کے ذمہ دار ہیں کم از کم ان کے لیے ایک نشان تو ہو کہ آخر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ خاص آپ لوگوں کے لیے ہی ہے تاکہ یہاں پہ آپ کو جو ہماری کرسٹین کمیونٹی کی جو حالت ہے وہ بہتر طور پر آپ کو بتائی جا سکے اور یہاں پہ سوشل ایکٹیویسٹ یا پیومن رائٹس کے جو ڈیفینڈرز جو لوگ ہیں ان کو ملانے کا مقصد یہی ہے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے ایک تو حال نکالا جا سکے قوم کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے دوسرا جو ابزرویشن ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے کہ واقعی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں تو ناظرین آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اگر اس پروگرام کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا خیال ایسا کومنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی ایسی رائے ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور پر اگر آپ کو ایک پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور اس کو شیئر کیا کریں کیونکہ نیشنل نیوز راما ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے لیے آواز بنتا ہے اپنے لوگوں کی آواز آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو سکے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیروکت اجازت خدا حافظ